برحال اس بیچ آپ کو بتا دیں نیپال میں بھکمپ سے مارے گئے لوگوں کی سنکھیا اب چھ ہزار کے پار پہنچ گئی ہے اور دس ہزار سے زیادہ لوگ سخمی ہیں ملبے میں فسے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے لیکن اس بیچ ایک کے بعد ایک بھکمپ کی ڈرامنی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہاں پہلی تصویر آپ کے سامنے کٹمانڈو کے سندھرہ علاقے کی ہے یہاں ایک امارت سیدھے سڑک پر گر گئی دوسری تصویر دربار سکوئر کی کچھ ویدیشی سیلانیوں نے بھکمپ کے بیچ ویڈیو کو شوٹ کیا جس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے مشہور دربار سکوئر بھر بھرا کر گر گیا ایک بار پھر آپ کو ہم سندھرہ علاقے کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں محض 15 سیکنڈ میں ہی ایک بازار پوری طرح تباہ ہو گیا نیپال میں بھکم سے ہوئی تباہی کی ایک اور تصویر بھی اب سامنے آئی ہے یہ سندھرہ علاقے میں لوگ اپنے روز مرا کے کام میں ویس تھے اور تب ہی اچانک دھرتی ہلنے لگی اور پل بھر میں ہی چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی ایک امارت سیدھے سڑک پر گر گئی جو اس کی چپیٹ میں شخص آ کر گھائل ہو گیا بھکم کی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر بازار میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی نیپال سے آئی تباہی کی ایک اور سی سی ٹی وی تصویر اچانک دھرتی ڈولنے لگی سڑک پر سیدھی چل رہی گاڑیاں بے خابو ہونے لگی موٹر سائیکل سوار سڑک پر لہرہ آ کر گرنے لگی سڑکوں پر چل رہے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا اچانک ہوئی اس ہلچل سے لوگ حیران تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے لوگوں کی حیرانی تب کافور ہو گئی جب یہ امارت دھراشائی ہو گئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھکم پایا ہے محض پندرہ سیکنڈ میں سب کچھ تباہ ہو گیا نیپال کے سندھرہ سے آئی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویریں 25 اپریل کی ہیں جب بھکم پایا تھا سمجھ گیارہ بچ کر 52 منٹ ہو رہے تھے اس مارکٹ میں سب کچھ پہلے جیسا تھا لوگ روزمرہ کے کاموں میں ویس تھے لیکن تب ہی دھرتی پر تباہی کی کمپن ہوئی اور یہ سب کچھ تہس نہیس ہو گیا تصویروں میں دیکھیں کیسے پل بھر میں اس شخص کا محض سے سامنا ہوتا ہے یہ شخص اپنی گاڑی سے سڑک پر گزر رہا تھا اچانک سے حلچل ہونے لگی لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتا دیکھ اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ بھاگنے میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی وہ پارک کے گیٹ کی چپیٹ میں آ گیا گیٹ گرنے سے چاروں طرف دھول کا غبار چھا گیا چاروں طرف چیخ بکار مجھ گئی غبار ختم ہوتے ہی لوگ ملبے میں دبے گھائل شخص کو بچانے کیلئے دوڑتے ہیں لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے جاتے ہیں پندرہ سیکنڈ کے اس ویڈیو سے آپ بھکم سے نیپال میں ہوئی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب سڑک ہی ایسے ہلنے لگی تو سوچئے ان اوچھی امارتوں اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا پل بھر میں ہی پورا نیپال خاص کر کارٹمانڈو ملبے کے ٹھیر میں تبدیل ہو گیا نیپال کی راجتانی کاٹمانڈو میں مشہور دربار سکوئر بھکم سے تباہ ہو چکا ہے لیکن جس دن بھکم کا زلزلہ آیا تھا اس دن دربار چونک پر خاصی رونک تھی کئی ویدیشی سیلانی گھومنے آئے تھے انہی سیلانیوں سے ہنگری کی ایک شخص نے بھکم کی تصویریں اپنے کیامرے میں قید کی ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھاتے ہیں نیپال میں آئے زلزلے کی ایک اور تصویر ویدیشی سیلانیوں کے بیچ اچانک سے آئی تباہی گھومنے آئے لوگوں کو دکھا بھیانک منظر پلبھر میں تباہ ہو گیا کارتھ مانڈو کا مشہور چوک محض چند سیکنڈ میں بولی ووڈ کی پسندیدہ جگہ پرباد نیپال سے تباہی کی دوسری تصویر آئی ہے کارتھ مانڈو کے دربار اسکوائر سے بیتے شنیوار کو نیپال میں آئے بھوکم کی انتازہ تصویروں میں دیکھئے کیسے پرسید دربار اسکوائر برباد ہو گیا ان تصویروں میں کچھ ویدیشی سیلانی دکھ رہے ہیں پچیس اپریل کی صوبہ یہ دربار اسکوائر گھومنے پہنچے لوگ یہاں کے نظارے کا دیدار کر ہی رہے تھے تب ہی ان کے سامنے وہ بھیانک منظر دیکھا جن کی ان لوگوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دیکھئے کیسے سات دسمل نو تیو بریتا والے بھوکمپ نے اس خوبصورت اسکوائر کو برباد کر گیا دیکھئے کیسے محض کچھ ہی سیکنڈ میں دربار اسکوائر کی امارتیں بھر بھرا کر گر گئی اس ویڈیو کو ہنگری کے ٹیبور نام کے شخص نے شوٹ کیا ہے ٹیبور بھی ان سیلانیوں کے ساتھ گھومنے پہنچے تھے تب ہی یہ بیناشکاری بھوکمپ آیا اور دیکھتی دیکھتی دربار اسکوائر ملوے میں تبدیل ہو گیا نپال میں سب سے زیادہ تباہی بھوکمپ کے پہلے جھٹکوں سے ہوئی تھی سو گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے دھرتی اب بھی تھوڑی تھوڑی ہلتی ہے آفٹر شاک آج بھی محسوس کیے گئے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر چار دنوں بعد نپال کا حال کیا ہے دکھاتے ہیں کارٹمانڈو کے ایک سوپر سٹور کی تصویریں یہاں بھوکم کی تصویریں سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہوئی آج چار دن بعد اس ٹور میں ہمارے سمواد آتا بھی گئے اور جانا اس دن کا حال بیلڈنگ سے باہر نکلنے کی کوشش میں وہ سامانوں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتی ہے دوسری تصویر سوپر سٹور کے کاؤنٹر پر لوگ پیمنٹ کرنے کے لئے کھڑے جیسے ہی بیلڈنگ ہلتی ہے یہاں فرات افری مچتی لوگ باہر بھاگنے کی کوشش میں چاروں طرف سے سامان گرنے لگنا ہے اسی دوران سامان سے بھرائے کال میرا ایک محلہ پر گرتا ہے اس کا ہاتھ اس آل میرا کے نیچے آ جاتا ہے وہ بڑی مشکل سپنا ہاتھ کھیچ کر باہر نکلتی ہے اور پھر بھاگتے ہیں تیسری تصویر یہ اسے سوپر سٹور کے کاؤنٹر کی یہاں لوگ بیل پیمنٹ کر رہے ہیں اور تب ہی پوری بیلڈنگ ہلنے لگتے ہیں سب ہی تیزی سے باہر کی اور بھاگتے ہیں بھوکم سے یہ بیلڈنگ کس قدر کام پرے ہی ہے اس کا اندازہ اس ٹرولی کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں چوتھی تصویر اسی سٹور کے ایک منزل پر کچھ لوگ سمیں رہتے بھاگ نہیں پائے تو ان کے چاروں طرف سٹور کا سامان بکھ رہا ہے ان لوگوں نے ہاتھ میں سٹور کے آل میرا کو پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر نہ گرے پھر جیسے بیلڈنگ کا کامپنا تھوڑا کم ہوتا ہے یہ باہر نکلنے کے لیے راستے ڈھونتے ہیں پانچویں تصویر اس تصویر میں کچھ مہلائے بھاگ نہیں پائی ہیں اور وہ سٹور کے ایک فلور میں پھسی ہوئی ہیں خود کو بچانے کے لیے کسی نے کھمبہ پکڑ رکھا ہے تو کسی نے سٹور کا کاؤنٹر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی سہارا دے رہے ہیں چھتھی تصویر ایک مہلہ اور پورش سٹور کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑے آسپاس سامان سے بھرے رینگ کام پرے ہیں ساتھوی تصویر یہاں ایک مہلہ اور پورش تیزی سے بھاگتے نظر آتے ہیں ان کے یہاں سے نکلتے ہی سٹور کا سارا سامان نیچے گرنے لگتا ہے اور پھر فرش پر سامان کا امبار لگ جاتا ہے آٹھمی تصویر اسی سپرسٹور کے کاؤسمیٹک سیکشن میں کچھ لڑکیاں ہیں جیسے ہی بھوکم پاتا ہے ایک لڑکی سب کو بلانے لگتی ہے اور بھاگنے کو کہتی ہے گنیمت ہے جہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا اور سبھی لڑکیاں سرکشت نکل گئے یہ تمام تصویریں کارٹمانڈو کے ایک سپرسٹور کے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہیں یہ چار منزلہ سٹور نقصہ علاقے میں ہیں شنیبار چھٹے کا دن دھائس لیا خریداری کرنے والوں کی بھیڑ بھی تھی جس وقت بھوکم پایا اس وقت یہ بیلڈنگ بری طرح کام پ رہی تھی آپ تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سٹور کا کیا حال ہوا تھا چند سیکنڈ میں پورے سٹور میں سامان بکھر گیا تھا انڈیا ٹی وی سمواد آتا چھار دن بعد دوبارہ اس سٹور میں پہنچے یہاں کا حال جانگے اور اس دن بھوکم جھیل چکے لوگوں سے باتیں کرو امرے میں بھی جو تصویر قید ہوئی وہ بہت بھیانک تھی چاروں طرف سٹور میں کلودنگ اور شو ریک ہے وہ سب ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگا پتہ نہیں لگا کہ اس منزل میں کیا ہو رہا ہے پوری کی پوری بیلڈنگ ہلنے لگی تھی لوگ پریشان تھے کافی افرات افری تھی کیا کریں بیملا بس میں آپ کہاں بھی تھی میں یہ پور تھے ایک ایسی ادھر سے آیا لیکن میں ادھر گیا یہاں پکڑ کے چچا کے چچا کے پہش رہا